اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چیل تو دوستو سنم لوج کے حوالے سے میرے پاس ہے آپ کے لئے ایک گوڈ نیوز اور بیڈ نیوز لیکن پہلے میں آپ کو سناؤں گے گوڈ نیوز اور اس کے بعد سناؤں گے بیڈ نیوز تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آر تک پہنچیں دوستو سنم بلوچ کے بارے میں ہر کوئی تجسس میں ہے کہ ان کا ہزبن کون ہے ان کا سسرال کہاں پر ہے اور ان کی بیٹی دکھنے میں کیسی لگتی ہے اور وہ کتنی بڑی ہو گئی ہے مشہور عزتکار احمد گوڑل اور سنم بلوچ بیس پرینڈز ہیں اور آپ سبھی یہ جانتے ہیں کہ ان کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی شادی کا ایک فنکشن کیا تھا جو کافی مقتصرسہ تھا اور ان کی شادی ایک پرائیوٹ میریج تھی جس میں بہت کم لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے صرف نکاح کیا تھا اور شادی پر احمد گوڑل ان کی بیوی کافی خوبصورت لگے تھی تو سنم بلوچ اور احمد گوڑل کیونکہ دوست ہیں تو سنم بلوچ نے احمد گوڑل کو اپنے گھر بلائیا اور ساتھ میں ان کی شادی کی دعوت کی اس کی خوبصورتی تصویر اور ویڈیوز شیئر کی احمد گوڑل نے جو میں آپ کو یہاں پر ویڈیو میں دکھاؤں گی اور اسی ویڈیو میں آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ سنم بلوچ کا سسرال کہاں ہے اور کیسا دکھتا ہے یہ ابھی تک ہماری شادی کا سلسلہ چل رہا ہے شادی مبارک مسٹر اور مسٹس گوڑل یہ جو کیک ہے یہ کس کی طرف سے ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں زرہ چہرہ دکھاؤ تو ہمیں کیا پتا آپ کراچی میں ہو یا نہیں ہو کانیٹا میں بیٹھی بھی تھی دی گورجیوز دی بیوٹیفول سنم بلوچ لیڈیز این جنرمین بوٹی یار کم آن اب تو امی بن گئی ہو یہ تو بڑا زبردست سیٹ اپ انہوں نے کیا اور آپ کو میں بڑی مزی کی چیز دکھاؤں دس پیلو دس فرم ہر اور یہ خوبصورت بلونز اور اس میں یہ پورا پرنٹ امیزنگ تھانکیو سنم اور سنم کی یہ اور دوستو بیڈ نیوز یہ ہے کہ سنم بلوچ نے سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو کر لیا ہے دور انہوں نے اپنے تمام طرح اکاؤنٹس پرائیوٹ کر دی ہیں اسی وجہ سے کیونکہ لوگوں نے انہیں کافی تنکی کا نشانہ بنایا جب ان کی بیٹی کی تصویر سرحام آئیں لوگوں نے ان سے الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیئے کہ طلاق کے بعد شادی کب ہوئی اور اس کے بعد بیٹی کب ہوئی ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا اب اگر بیٹی دکھا دی ہے تو حسمن بھی دکھا دے اس طرح کی باتیں شروع کر دی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سینب بلوچ نے اپنا اکاؤنٹ کر دیا ہے پرائیوٹ ہم امید کرتے ہیں کہ سینب بلوچ جلد جلد ہم سب سے حراز کی ختم کر دیں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو دوبارہ سے پبلک کر دیں تو دوستو آپ کو سینب بلوچ کا یہ گھر کیسے لگا اور ان کی یہ پیاری سی دعوت کیسے لگی مجھے کمن سیکشن میں کمن کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو بزند آئی ہے تو اسے جلدی سے لائک کر دیں ملتے ہیں اپنے اگلے کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ زبطے کے لئے اللہ حافظ